متوکل بہت مزار گھاتا تھا اس نے کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا تو اسے ٹیکس لگا دو اتنے پیسے لگاؤ کہ فقیر ہو جائے غریب ہو جائے لوگ اپنے مکان بیچ بیچ کی زیارت کے لیے جاتے تھے ہاں زائرین کم ہو گئے تھے کم لوگ جاتے تھے لیکن پھر بھی زائرین جاتے تھے یہاں تک کہ اس نے کہا اب جو زائر جائے نا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دینا یہ خود بخود زیارت بند کر دیں گے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوری خاتون آئی جیسے ہی پلے بغداد پہ پہنچیں انہوں نے کہا کہ اوہ بڑھیا جانتی نہیں ہوں ہم ہاتھ کاٹتے ہیں کہا ہاں جانتی ہوں کہا پھر بھی زیارت کے لیے جاؤ گی کہا ہاں کہا پھر اپنا ہاتھ نکالو جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں تو اس خاتون نے ایک مرتبہ مؤمنہ نے فرمایا کہا کہ پچھلے سال تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ چکے ہو سیدھا ہاتھ تو تم پچھلے سال کاٹ چکے ہو اب الٹا ہی ہاتھ میرا باقی رہ گیا ہے بڑی بڑی زہمتوں سے لوگوں نے زیارتیں کی ہیں یہاں تک ہے کہ بعض وقت دو افراد جاتے وہ ایک کو قتل کر دیتے تھے ایک کو مار دیتے پھر کہتے اب تاریخ بغداد پہ یہ واقعہ درج ہے اور میں نے پڑھا تھا چند برس پہلے تو بہت سے لوگوں نے حوالہ جات مانگے پھر میرے دوستوں نے متعدد حوالے پانچ حوالے نکال کی دی اس واقعے کے لیے بڑے بڑے جید علماء نے علماء نے اس کو پڑھا ہے کہ امام حسین کی متوقع کا دور امام حسین کی زیارت پہ پابندی ایک گوڑھی نابینا خاتون اپنے بیٹے سے کہنے لگیں مجھے ایک مرتبہ میرے مولا حسین کی زیارت کرا دے پتہ نہیں کب میرا دم نکل جائے بیٹا میری اپنا ٹانگیں چلتی ہیں انہیں آنکھیں دیکھتی ہیں بس مجھے ایک مرتبہ میرے مولا کی زیارت کرا دے بیٹے نے ماں کو کپڑے میں باندھا پشت پہ اٹھایا ایک مرتبہ جب پلے بغداد پہ پہنچا تو سپاہیوں نے متوقع کے پوچھا ابھی کہاں جا رہے ہو تو اس خاتون نے کہا ہم مولا حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے سپاہیوں نے کہا ہم ایک کا قتل کر دیتے ہیں ایک جا سکتا ہے انہوں نے اس مؤمنہ کو بڑی خاتون کو بیٹے کے پوچھ سے اتارا بیٹے کا گلہ کٹا اور اس کو فرات میں ڈال دیا مؤمنہ نے کہا بھی میں چل نہیں سکتی میں اب آہج ہوں میرا بیٹا کہا ہے تو کہا ہم نے آپ کے بیٹے کو تمہارے بیٹے کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا اگر بلا سکتی ہو بلا لو اب آپ جانتے ہیں نا بوڑ ہی ماں کے لیے جوان بیٹے کی موت برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے جوان بیٹے کی موت برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبرہ کا کلے جا چاہیے کسی لیلہ کا دل چاہیے جب انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بعض وقت اس کی زبان سے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں وہ گساخی کر دیتا ہے اب مؤمنہ ایک مرتبہ رونے لگی بہت روئی اور پھر روتے روتے ایک مرتبہ کہہ دیا کہا میں حسین کی زیارت کے لیے جا رہی تھی اب باس نے میرا بیٹا لے لیا بس یہ نادانے ان سے نادانی میں گناہ ہو گیا کتا ہی ہو گئی ابھی رو ہی رہی تھی گھٹنوں پہ ہاتھوں پہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں کہ اچانک بیٹے نے آوازی امہ میں آ گیا میں آپ کا بیٹا کا بیٹا لیکن سپاہیوں نے کہا تھا انہوں نے آپ کو قتل کر کے فرات میں ڈال دیا کہا ہاں امہ میں مر گیا تھا کہا پھر بیٹا کیسے واپس آئے کہا امہ مجھے مولا عباس لائے عجروں کو ملاللہ کہا امہ مجھے مولا پاس لائے ہیں کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے گا ایک مرتبہ وہ بوڑھی مومیرہ رونے لگی کہا مولا مجھے معاف کر دے میں نے گساخی کی تھی کہا نہیں کوئی بات نہیں آپ میرے بھائی کی ظائرہ ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہا نہیں مولا آپ مجھے معاف کر دے کہا میں نے معاف کر دیا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہا اگر آپ نے معاف کر دیا ہے تو مجھے اپنے ہاتھ چومنے دے تو مولا نے کہا میں عباس ہوں کہا ہاں مولا میں جانتی ہوں اب عباس میں ہاتھ چومنا چاہتی ہوں مولا نے کہا اگر میرے ہاتھ ہوتے سکینہ کو تماشے نہ لگتے کہا میری بھتی جی سکینہ کو تماشے نہ لگتے سکینہ